فلم کے شروع میں ہم بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں جنہا پہ نورا اور اس کے فادر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بڑی سی پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر چھٹ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چھوٹی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو نورا کے فادر پرانی کہانی کو یاد کرنے کو کہتے ہیں نورا کے فادر بولتے ہیں سامنے جو تم بڑی سی چھٹان دیکھ رہی ہو یہ بہت ٹائم پہلے زندہ ہوا کرتی تھی اور انہیں ٹرول کہا جاتا تھا یہ سورج کی روشنی میں ب پہر نہیں آتے تھے لیکن جیسے ہی ایک بار ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑی تو یہ پتھر میں تبدیل ہو گئے اور اس لیے پھر انہیں سٹون ماؤنٹین کہا جانے لگا نورا کہتی ہے کہ پاپا یہ سب کہانیوں میں یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ریالٹی نہیں ہے لیکن نورا کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ کہانیوں سچی ہوتی ہے اور اگر تم ان پہاڑوں کو من کی آنکھوں سے دیکھو گی تو تمہیں یہ دکھیں گے پھر نورا دھیان سے اس چٹان کی اور دیکھنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر اسے کچھ چہرے دکھائی دیتے ہیں جس سے کہ وہ کافی زیادہ شوکٹ ہو جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور بیس سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ نورا کافی بڑی ہو چکی تھی اور وہ ایک بھوہ وشیشت بن چکی ہے نوروے نام کے علاقے میں بہت ٹائم سے کام کر رہی تھی وہاں پہ وہ کچھ زمین کے اندر ڈھونڈ رہی تھی اور فائنلی اس کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اسے ایک بڑے سے مانسٹرز کا سکل ملتا ہے وہیں دوسری طرف ڈوگرہ ماؤنٹین کے اوپر ریلوے سرنگ بنانے کے لیے ماؤنٹین کو توڑا جا رہا تھا اور اس کی خدائی کی جا رہی تھی لیکن وہاں کی کچھ سوشل ورکر کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی کی نیچر کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے اور اس لیے وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی ورکرز اندر بلاسٹ کرتے ہیں تو بہت زوروں سے آواز آتی ہے جو کی کافی زیادہ عجیب ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گفہ پوری طرح سے زمین میں ڈھنس جاتی ہے ساتھ ہی وہاں پہ بہت بڑا بھوکمپ بھی آ جاتا ہے یہ نیوز ملتے ہی وہاں کی سرکار کچھ ملٹری والوں کو چیک کرنے کے لیے بھیجتی ہے وہ وہاں پر سیمپل نکالتے ہیں اور انہیں پرائم منسٹر تک پہنچا دیا جاتا ہے جیسے ہی پی ایم اور اس کے سیکریٹری اس سیمپل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہ بہت بڑے بڑے پیروں کے پنجوں کے نشان ہوتے ہیں جہاں پر پی ایم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور اسی لیے وہ سارے منسٹر کے ساتھ میں ایک میٹنگ بیٹھانے کے لیے بولتی ہے وہیں دوسری طرف نورا کو آرمی کی ایک ٹیم چوپر میں بیٹھا کے اپنے ساتھ آسلو لے جاتی ہے کیونکہ نورا کی ہیلپ چاہیے تھی جیسے ہی نورا آسلو پہنچتی ہے تو وہاں پر پی ایم کا سیکریٹری اس کا ویلکم کرتا ہے اور وہ اسے اپن ساتھ میٹنگ روم میں لے کر جا رہا ہوتا ہے میٹنگ روم میں پہنچتے ہی نورا دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو سارے نوروے کے بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میٹنگ چل رہی ہوتی ہی جہاں پر تب ہی ایک آفیسر روم میں پہنچ جاتی ہے اور سب کو بڑی سکرین پہ ایک ویڈیو کلپ دکھاتی ہے جو کی ایک پروٹیسٹ نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا جب ڈوگرہ ہل میں بلاسٹ ہوا تھا باقی کو تو وہ وی کے ساتھ کچھ تصویریں دیکھ رہی تھی نورا سب کو کہتی ہے کہ یہاں بیٹھے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں خود وہاں پر جا کر چیک کرنا ہوگا جس کے بعد پی ایم اپنی سیکریٹری کو نورا کے ساتھ اس پلیس پر بھیج دیتی ہے دوسری طرف ہم بڑے کپل کو دیکھتے ہیں جو کی چائے پی رہے تھے تب ہی انہیں اچانک سے بہت زور زور سے آواز سنائی دیتی ہے اور ان کا پورا گھر بہت زوروں سے ہیلنے لگ جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے ل کیے وہ بیسمنٹ میں چھپ جاتے ہیں جب باہر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر تو پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے تب اسی پلیس پہ نورا سیکریٹری کے ساتھ آتی ہے تو انہیں وہاں پر ملٹری آفیسر کیپٹن کرس ملتے ہیں جو کی اسے سارے سیچویشن سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایک چیز نکل کر آئی جو کی پہاڑوں کی طرف چلی گئی جس کا ہمیں صرف کچھ فٹ پرنٹ ہی ملا ہوا ہے نورا وہاں چھانبین کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کیس میں صرف ایک ہی آدمی ہیلپ کر سکتا ہے اور وہ اس کے پاس پہنچتی ہے تب ہی ایک آدمی بندوق لے کر مارنے کے لیے باہر آ جاتا ہے تب ہی نورا اس آدمی کو شانت کراتے ہوئے کہتی ہے کہ فادر میں ہوں میں آپ کی بیٹی نورا یہ سننے کے بعد نورا کے فادر شانت ہو جاتے ہیں نورا کے فادر اس پہاڑوں میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے اور کوئی بھی ان کی ٹرول ہلز کی کہانیوں پر یقین ہی نہیں کرتا تھا نورا پھر انہیں ویڈیو کلپ دکھاتی ہے نورا کے فادر نے اپنے پورے گھر میں ٹرول کی فوٹوس لگا کے رکھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے فادر ٹرول کو اچھی طرح سے ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ پاگل نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اس کلپ کو دیکھنے کو بعد ان کا یقین بڑھ جاتا ہے لیکن نورا ابھی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی اسے تو یہ کہانی ہی لگ رہی تھی نورا اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے جاتی ہے جہاں سے فوٹپرنٹ گائب ہو گئے تھے وہاں جا کے وہ لوگ پھر سے ریسرچ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے نورا دیکھتی ہے کہ پتھروں کے اندر سے ایک بڑی آنکھ کھلتی ہے اور فائنلی پہلی بار اتنے بڑے زندہ ٹرول کو اپنے سامنے دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے وہ سب وہاں سے چوپر میں بیٹھ کے بھاگنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایک لائی ویڈیو سیدھا پی ایم کو بھیج دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر سارے آفیسرز بھی شوکٹ رہ جاتے ہیں فائنلی وہ اس پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن نورا اور اس کے فادر ٹرول کو کچھ بھی نہ ہو اس لیے وہ ان سے تھوڑی سی محلت مانگتے ہیں جہاں پر پی ایم نورا سے کہتی ہیں کہ تمہارا کام یہی پر ختم ہوتا ہے اور آگے کا کام ہماری آرمی آفیسرز کر لیں گے اس کے بعد آرمی فورس ٹرول پر اٹیک کرنے کے لیے نکل جاتی ہے لیکن یہاں پر نورا کیپٹن کرس کو منانے کی کوشش کرتی ہے اتنی زیادہ ریکویسٹ کرنے پر کیپٹن نورا اس کے فادر اور سیکریٹری کو اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں جیسے وہ لوگ ٹرول کی لوکیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرول جنگل سے ہوتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ سب اس میں فائر کرنے لگ جاتے ہیں نورا کے فادر وہاں پر ان سب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹرول کو بہت زیادہ گصہ آ جائے گا اور وہ سب کچھ تباہ کر دے گا ٹرول گصے میں آکے انہیں مارنے لگ جاتا ہے تب ہی نورا کے فادر ٹرول کے سامنے آتے ہیں اور اسے پیار سے سمجھاتے ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں اور ٹرول ان کی بات سن رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے ایک آرمی مین ٹرول پر فائر کر دیتا ہے جس سے ٹرول پیچھے کی اور گھومتا ہے جس میں گلتی سے اس کی بڑی سی پتھر کی پونچ نورا کے فادر کو لگ جاتی ہے اور وہ بہت بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کچھ شبد بول کر جاتے ہیں رائل پیلس راجہ اور گھر نورا کے فادر کو مرتے دیکھ ٹرول کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے پھر چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سن میں نورا اس کے فادر کی ڈائری کو دیکھتی ہے جس میں ٹرول کے خلاف بہت ساری جان کری ملتی ہے تب ہی پھر کیپٹن کرس بتاتا ہے کہ ٹرول کو مارنے کے لیے ائر سٹرائک کے آرڈر ملے ہیں بٹ نورا پھر سیدھا ڈیفنس منسٹر سے بات کرتی ہے اور اپنی ریسرچ کے اکارڈنگ انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹرول کو چرچ کے گھنٹوں سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی اور اس لیے وہ لوگ چرچ پر حملہ کر دیا کرتے تھے ڈیفنس منسٹر کو تو نورا کی یہ بات بہت زیادہ بچکانی لگ رہی ہوتی ہے یہاں پر تب ہی کیپٹن کرس بھی کہتا ہے کہ ہمارے سارے مورڈن ویپنز کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور کیپٹن نورا کی باتوں سے سہمت ہوتا ہے ساتھ میں جنرل بھی مان جاتا ہے کہ ہمیں نورا کے پلان پر ایک بار کام کرنا چاہیے کیونکہ ایسا مانسٹر ہم نے اپنی لائف میں کبھی دیکھے بھی نہیں ہے دوسری طرف ٹرول کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پاک کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور پاک کے سارے لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بالک وہیں پر کھڑا ہو کر اسے گھور رہا ہوتا ہے نورا وہاں پہ سپیشل فورس کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور وہ سب لوگ اپنے چوپر میں چرچ کی بڑی بڑی گھنٹی باندھ کر لاتے ہیں اور ٹرول کے چاروں طرف گھنٹیاں بجانے لگ جاتے ہیں گھنٹیوں کے آواز سے ٹرول بے چین ہونے لگتا ہے اور چوپر کو مار گراتا ہے بٹ اسی کے بچ ایک چوپر اس کھڑے ہوئے ایک بچے پہ گرنے والا تھا کہ تب ہی وہ ٹرول اس چوپر کو پکڑ کے اس بچے کو بچا لیتا ہے یہ سندھ دیکھنے میں بہت ایموشنل ہوتا ہے اور ساتھ میں نورا سمجھ جاتی ہے کہ ٹرول میں فیلنگز ہیں اس کے بعد نورا سیدھا پرائم منسٹر سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلے ہمارا پلان ورک نہیں کیا پھر بھی ہمیں اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا لیکن پرائم منسٹر نورا کو اس کیس سے دور رہنے کے لیے کہہ دیتی ہے اور نورا جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو کیپٹن کرس نورا سے کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور جب بھی تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نورا کو جاتے ہوئے دیکھ کر پرائم منسٹر کا سیکریٹری اس کا ساتھ دینے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف پی ایم میڈیا کے ذریعے پورے شہر میں پوری استحتی کو بتا دیتی ہے کہ پہاڑوں کو چیر کر ایک مانسٹر باہر آیا ہے اور وہ شہر کی طرف بھی بڑھ رہا ہے تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سب کو سرکشت رکھ سکیں بٹ اس کے لیے آپ کو شہر سے دور جانا ہوگا اور ہمیں سہیوک دینا ہوگا یہ سب سن کر شہر کے لوگ شہر چھوڑ کر جانے لگتے ہیں گاڑی میں جاتے سمیں نورا کو اپنی فادر کی کچھ بات یاد آ جاتی ہے جس سے وہ ڈائری دیکھتی ہے جس میں ایک نام ملتا ہے اور وہ نام روائل پیلس سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ سیدھا روائل پیلس میں پہنچ جاتے ہیں روائل پیلس میں جاتے ہی اسے ایک آدمی ملتا ہے جہاں نورا کہتی ہے کہ ٹرول ادھر ہی آ رہا ہے اس کے جواب میں وہ آدمی بولتا ایک ہی مجھے پتا تھا کہ تم ٹرول کی جانکاری کے لیے ادھر ہی آوگی جہاں اس آدمی کی یہ بات سن کے پہلے تو نورا ہڑ بڑا جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ آخر آپ ٹرول کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں جس پر وہ شخص بتاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی راجہ کے کنگڈم کے اوپر اگر دوسرا راجہ اپنا گھر بنائے تو وہ کافی زیادہ شبھ مانا جاتا تھا یعنی کہ ٹرول پہدھیوں کا راجہ تھا اور آج سے ہزار سال پہلے کی کنگ جنہوں نے اس کے اور اس کے پریوار کے مر جانے کے بعد میں پہاڑی پر اپنا پیلس بنا دیا یہی ریزن تھا کہ وہ آج تک کافی زیادہ پھلے پھولے اور اسی کے ساتھ وہ شخص ٹرول اور ٹرول کے پریوار کے سبھی اوشیشوں کو بھی دکھاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر نورہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے یاد آتی ہے اپنے فادر والی ساری باتیں جو ٹرول کے بارے میں کہی تھی یہ سارے اوشیش انہیں آج تک اسی لیے نہیں ملے تھے کیونکہ پرانے راجہ نے ان سبھی کو یہاں دفنا دیا تھا اسی کے ساتھ وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کافی سمائے پہلے ایک ٹرول کے بچے کو یوں ہی جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہی اب بڑا ہو کر اس جگہ پہ اپنے فینمیلی ممبر سے ملنے کے لیے آ رہا ہو نورہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ روائل پیلس کے لوگوں نے ان ساری باتوں کو چھپایا کہ ٹرول جیسے کوئی بڑے دیتیہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تو صرف اپنا راجدربار ہی دکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک یو بی لائٹ ہوتی ہے یعنی کی الٹرہ وائلیٹ کرنوں والی لائٹ جب گلتی سے وہ لائٹ ایکسکیلیٹن پر پڑتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے پتھر کا بننے لگتا ہے تو نورہ کو اس کے فادر نے جو بات کہی تھی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ صرف سورج کی کرنے ہی ٹرول کو پتھر میں بدل سکتی تھی اور یو بی لائٹ بھی وہی کام کرتی ہے تو اگر بڑی ماترہ میں یو بی لائٹ کا استعمال کیا جائے تو اس ٹرول کو روکا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ رویل پیلیس کے آدمی سے ایک بڑی سی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور انہی کنکال کے اوشیشوں میں سے ایک کنکال کی کھوپڑی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور دوسری اور کیپٹن کرس کو کال کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جتنی زیادہ یو بی لائٹ ہو سکے ایک بڑے سے پلیگراؤنڈ میں لے کر آؤ میں اس ٹرول کو سیدھا وہاں پر لے کر آتی ہوں اس کے بعد نورہ اور پی ایم کا سیکریٹری اس بڑی سی کھوپڑی کو لے کر اپنی کار میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہی ٹرول ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن سڑکیں اتنی زیادہ گھماودار تھیں کہ ان کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سکیلٹن والی کھوپڑی روڈ پر ہی گر جاتی ہے جہاں ٹرول اس کھوپڑی کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پریوار کو انسانوں نے ہی ختم کیا ہے اور اب تو اس کا گصہ اور زیادہ بڑھ چکا تھا جس کے بعد تو وہ اپنی پوری طاقت لگا کر نورہ کے پیچھے بھاگتا ہے وہی نورہ جس نے آنڈریڈی کیپٹن کو کال کر دیا تھا کہ یووی لائٹ کا انتظام کر کے رکھنا تو انہوں نے سارا انتظام آنڈریڈی کر دیا تھا اور جیسے ہی ٹرول اس بڑے سے میدان کے بیچ میں آتا ہے تو سارے سولجرز مل کر اس پر یووی لائٹ کا پرہار کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ٹرول پتھر میں بدلتا جاتا ہے ملٹری کیمپ میں سارے آفیسرز اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اس بڑے سے جیو کو ہرا دیا لیکن تب ہی نورہ کے دل میں ایک نرمی آ جاتی ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ کیسے اس نے ایک بچے کو بچایا تھا اور اس کے پتا نے جب اسے حملہ کرنے سے روکا تھا تو رک بھی گیا تھا نورہ اس کو نقشان پہنچنا چاہتی نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ ٹرول ہمیشہ کے لیے پہادھیوں میں چلا جائے جس کے بعد وہ خود ہی جا کر ان بڑے بڑے فلیکس کو پلگ آؤٹ کرنے لگتی ہے تاکہ یووی لائٹ کی کرنے کم ہو جائیں ایسا کرتے ہوئے ٹرول بھی اسے دیکھ رہا تھا جس کے بعد نورہ اس سے کہتی ہے کہ ہم تمہارا نقصان نہیں چاہتے بس جتنا جلدی ہو سکے اس جگہ سے چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں ختم کر دیں گے اس بات کو ٹرول سمجھ چکا تھا اور وہ وہاں سے جانے ہی لگتا ہے تب ہی سورج کی پہلی کرن ہے اس کے اوپر گرتی ہے اور وہ وہیں پر پوری طریقے سے پتھر بن جاتا ہے اس سین کے سی زی آئی سچ مچ کافی زیادہ بہترین تھے جہاں پر پہلے وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اس زمین پر گر کر پوری طریقے سے پتھر بن جاتا ہے اس کی آنکھ جو آخری بار نورہ کو دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد نورہ کے پاس میں وہاں کی پرائیم منسٹر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے پتا کی جتنی بھی کہانیاں تھی وہ ساری سچ تھی اسی کے ساتھ وہ اسے شاباشی بھی دیتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے خطرے کو روک دیا اس کے بعد نورہ اور پی ایم کا سیکریٹری وہاں سے جانے لگتے ہیں اور پی ایم کا سیکریٹری پی ایم کی جاب کو قوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا سیکریٹری کبھی بننا ہی نہیں تھا مجھے تو ایک رائٹر بننا تھا اور اب میں وہی بنوں گا کیونکہ یہ سب ہی لوگ اس سے زبردستی کام کرواتے تھے وہیں انڈریاس کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کا ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے جس کے بعد وہ نورہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسے اور بھی ٹرالز ہیں تب ہی نورہ کو اپنے پتا کی وہ بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے تھرٹین ٹرالز کی کہانی بتائی تھی اور اسی تگڑے سسپنس کے ساتھ یہ شاندار کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ پلیز مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ایسے ہی بہترین موویز کا ایکسپلین آپ لوگوں کے لئے لاتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی